دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بہارت میں موجود پاکستان نامی ایک گاؤں کے بارے میں جو آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے اور شاید مودی حکومت اس گاؤں کا نام تبدیل کر دے دوستو بہارت کی ریاست بہار میں ایک گاؤں موجود ہے جس کا نام پاکستان ہے اس گاؤں کی کل آبادی بارہ سو نفوس پر مشتمل ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گاؤں میں نہ تو کوئی مسجد ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان رہتا ہے یہاں صرف ہندو بستے ہیں اس گاؤں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پارٹیشن کے وقت یہاں پر مسلمان آباد تھے اور اس وقت اس گاؤں کا نام پاکستان تھا اور انیس سو سنتالیس کے بعد تمام مسلمان یہاں سے ہجرت کر گئے اور اردگرد کے گاؤں میں موجود ہندووں نے یہاں پر آ کر مسلمانوں کے گھروں اور زمینوں پر قبضہ کر لیا یہاں تک کہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی ختم کر دی گئیں مگر اس گاؤں کا نام نہ تبدیل کر سکے اس وجہ سے آج بھی اس گاؤں کا نام پاکستان ہے اور اس گاؤں کے مکینوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے اس گاؤں کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ ہم عجیب صورتحال میں مبتلا ہیں ہم جہاں بھی جائیں ہمارا تعرف ایک پاکستانی کے طور پر کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے ہمیں بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے بلکہ ہماری لڑکیوں سے کوئی بھی شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتا دوستو انتہا پسند ہندو اتنے گر چکے ہیں کہ پاکستان سے نفرت کی وجہ سے اپنے نچلے درجے کے ہندووں پر بھی ظلم کر رہے ہیں اکلیتیں تو وہاں انسیف ہیں ہی مگر کمزور درجے کے ہندو بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہیں دوستو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب کر سکتے ہیں